موسیقی اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے حوالے سے تفسیر قرآن کے آج کے پروگرام میں انیس میں پارک کے اہم ملامین اور خلاصہ کا ہم احطہ کریں گے انیس میں پارک کے کل رکوع انیس ہیں اور کل آیات تین سو تلتالیس ہیں اس پارک آغاز وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاعَنَا لَوْ لَا أُنزِلْ عَلِنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْنَرَا رَبَّنَا لَكَ جِسْتَكْبَرُ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عَتُوبًا كَبِيرًا وہ لوگ جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے اللہ کی ملاقات اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کا اصل جو مسئلہ ہے اور مقصد ہے وہ یہ کہ وہ ایمان لانا نہیں چاہتے وہ حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے اور اپنے اردگرد جو انہوں نے حجوم انسانوں کو کتھا کیا ہوا ہے اس کو منتشر ہونے سے بچانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم کی نبی پر ایمان لے آئیں گے یا رسول پر ایمان لے آئیں گے تو اس سے ہماری قیادت ہماری سیادت ختم ہو گئے جائے گی ہماری سرداری ختم ہو جائے گی ہمارا بڑا پن ختم ہو جائے گا اس کو بچانے کے لیے انہوں نے بیتو کے سوالات اور مطالبات انبیاء کرام سے کی ہے اس میں سے ایک مطالبہ یہ بھی لَوْرَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ کہ ملائکہ ہم پر کیوں نہیں نازل ہوتے ہیں اگر ملائکہ تمہیں آ کے بتاتے ہیں کہ اللہ ہے تو ہمیں کیوں نہیں بتاتے آ کر اگر ملائکہ تم سے آ کے باتیں کرتے ہیں تو ہم سے کیوں نہیں باتیں کرتے ہیں ہم تو اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ملائکہ ہم پر نازل نہیں ہوں گے بلکہ اس سے بڑھ کر آگے بات کر کہ ہم رب کو دیکھیں یعنی نزول ملائکہ کی بات کی اور رب کو دیکھنے کی بات کی کہ یہ اگر آپ ہمارے مطالبات پورے کریں گے تو ہم ایمان لائیں گے اور وہ جانتے تھے کہ یہ وہ مطالبات ہیں جو کبھی پورے نہیں کیے جائیں گے کیوں کہ رب العالمی نے بڑے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ اگر یہ بھی ان کے مطالبات پورے ہو جائیں تو تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے ناظرین اکرام اس پارہ کے آغاز میں ایک اور اعتراض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا جو اس سے پہلے نہیں کیا گیا وہ اعتراض یہ تھا کہ کہ پہلے جو نبی آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام بالخصوص ان کو تو قویتوت پر بلا کے رب العالمین نے کتاب ساری کی ساری عطا فرما دی تھی اگر یہ قرآن واقعی ارہامی کتاب ہے اور اللہ کی وحی ہے تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی کتاب ایسے یہ قرآن کیوں نہیں دیا گیا گویا رب العالمین پر یہ اعتراض کہ اس نے اپنا اسلوب وحی کیوں بدل دیا ہے بھئے اللہ قادر ہے اللہ مالک ہے جو چاہے جیسے چاہے وہ کرے اس نے چاہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر قویتوت پر دفعہ تم واحدہ ایک ہی وقت میں تورات عطا کر دی اب وہ چاہتا ہے کہ میں قرآن پاک کا جنور رہے ہیں وہ تھوڑے تھوڑے وقت میں کروں گا یہ اللہ کی مرضی ہے یہاں حکمت بتائی گئے کہ یہ ایسا کیوں کیا ہے فرما اس لیے کہ ہم تمہیں تھوڑا تھوڑا قرآن اس لیے تم پر نازل کر رہے ہیں تکہ تم دل تمہارا جم جائے اور تمہارے جو پڑھنا ہے سمجھنا ہے بیان کرنا ہے یہ آسان ہو جائے اور اس کے ساتھ ایک اور وجہ بتائی کہ جب ان کی طرف سے کوئی اعتراض آتا ہے تو قرآن تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے طرف سے جب کوئی اعتراض یا کوئی سوال یا کوئی استفسار آئے تو اس موقع پر قرآن کو نازل کر دیا جائے گویا رب العالمین نے آسانی پیدا کی انسانیت کے لیے کہ ان پر دفع تمہائدہ اگر وحی اتار دی جائے تو اس میں عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے ان پر تھوڑے تھوڑے احکامات نازل کیے جائیں تاکہ یہ آہستہ آہستہ قرآن اور وحی کے مزاج میں اپنے آپ کو بدلنا شروع کر دیں یہ ان کی اسلوب آسان ہوگا یہ تو اللہ کی ایک مہربانی اور رحمت تھی مگر اس پر بھی اعتراض وہ اعتراض اس لیے کہ در حقیقت وہ حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے ناظرین اکرام پھر اسی پارہ کے پہنے روا میں رب العالمین نے جو انسان ازدواجی زندگی کے حوالے سے جو رشتہ پیدا ہوتا ہے اس کو رب العالمین نے ایک نعمت قرار دیا ہے ازدواجی زندگی کو ایک نعمت قرار دیا ہے رب العالمین نے اس میں آسمان سے پانی کا اترنا اسے انسانی اکتلی خوشخبری قرار دیا ہے کہ آسمان سے پانی اترتا ہے زمین پیتی ہے اور پھر زمین پر کومیں لگتے ہیں اس کومیں سے پانی نکار کر انسان پیتا ہے پھر آسمان سے جب بارش اترتی ہے اس سے کھیتیں پیدا ہوتی ہیں اس میں باغات پیدا ہوتی ہیں سبزہ پیدا ہوتا ہے گویا اس بارش کی اترنا اور اس کی بشارت پر رب العالمین نے گفتگو کی اور پھر اسی سورہ کے پہلا ربع اور سورہ فرقان کے آخری رقوع میں رب العالمین نے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْعَرْبِحَوْنَا وَعِذَا خَاتَ بَعْمُ الْجَاهِرُونَ قَالُوا سَلَامًا کہ رحمان کے بندوں کی اوصاف بیان کی ہے اور ان اوصاف میں پہلا وصف یہ کہ وہ جب زمین پر چلتے ہیں تو بڑی مطانوے سے چلتے ہیں بڑے وقار سے چلتے ہیں اور جب کوئی جاہر ان سے مخاطب ہوتا ہے تو علجتے نہیں جھڑتے نہیں بلکہ سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں وَاللَّذِينَ يَبِيْتُونَ الْرَبِّمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا اور وہ اپنے رب کے لئے راتوں کو جاگتے ہیں سجدوں میں اور قیام میں وقت گزارتے ہیں اور رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں وَاللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّا نَصْفَ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ اِنَّا عَذَابَ هَا قَانَا غَرَامًا اِنَّا سَاتھ مُسْتَقَرَّم وَمُقَامًا اے اللہ ہمیں عذابِ جہنم سے بچا اس کو پھیر دے ہم سے جو عذاب چپٹنے والا ہے جو عذاب برا جگہ ہے اور برا مقام ہے جہنم اور اس کے بعد وَاللَّذِينَ اِذَا عَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَقَيْنَ بَا مَقَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا پھر عباد الرحمن رحمان کے بندے اللہ کے بندوں کے اوصاح بھی یہاں کی جارے کہ وہ فضول خرچ بھی نہیں ہوتے ہیں موقع پر خرچ کرتے ہیں اور بے موقع خرچ سے بچتے ہیں اور اعتدال کا راستہ خرچ کرنے میں اختیار کرتے ہیں اور اگر اسے ففر بیان کی وَاللَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللَّهِ الَحَنْ آخر وہ اللہ کو وَحْدَهُ لَا شَرِكَ سمجھ کے پکارتے ہیں وَلَا يَقْتُرُونَ النَّفْسَ اللَّتِ حَرَّمَ اللَّهُ اِلَّا بِالْحَقِّ اور وہ کسی جان کو قتل نہیں کرتے رب کے بندوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ قتل نہیں کرتے کسی کو اللہ کے بندوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے اور وَلَا يَزْنُونَ اَرْوَزْزَنَا نہیں کرتے وہ اپنے قرب و جوار باید و قریب کسی بھی عزت والی عورت کی عزت کو نہیں لوٹتے بلکہ اللہ کے بندوں اور مسلمانوں کی پہچان تو یہ ہے کہ وہ دوسروں کی عزتوں کے رکھ والے ہوتے ہیں اور پھر فرمایا کہ وَاللَّذِينَ لَا يَشْحَدُونَ الزُّورِ وَعِدَ مَرُوا بِاللَّغْوِ مَرُوا قِرَامًا کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے مفاد کے لیے دنیا کے لیے یہ بھی اللہ کے بندوں کی نشانی ہے وَعِدَا ذُكِّرُوا بِعَيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا سُمَّمْ مَعُمْ يَعَانَا اور رب کے بندوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ آنکھ بند کر کے کان بند کر کے بغیر سوچے سمجھے کسی بات پر گر نہیں پڑتے بلکہ رب نے انہیں جو عقل دی ہے فکر دی ہے اسے سوچتے ہیں اور جو رب نے انہیں وحی دی ہے کتاب دی ہے نور دی ہے اس میں اس کو پرکھتے ہیں پھر اسے قبول کرتے ہیں اور پھر فرمایا کہ میرے بندوں کی نشانی یہ ہے رحمان کے بندوں کی نشانی یہ ہے اللہ کے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے بیوی اور بچوں کو ہمارے لئے آنکھ کی تھنڈک بنا دے اور ہمیں متقین کا امام بنا کیا مطلب کہ ہم نیکی کے ہر معاملے میں آگے ہوں اور لوگ ہمیں ہماری پیاری بھی کریں وہ اس لیے کہ اگر نئے کام کرتا ہوں اچھا لوگ مجھے دیکھ کے اچھا کام کرتے ہیں تو جتنے لوگ مجھے دیکھ کے اچھا کام کریں گے ان کو بھی سوا ملے گا مجھے بھی سوا ملے گا گویا یہ عباد الرحمان اللہ کے بندوں کی رحمان کے بندوں کی علامات ہیں گویا اب اگر ہم کام یہ نہ کریں اور کہلوائیں اپنے آپ کو اللہ کے بندے تو گویا ہم حقیقت کو جھٹلا رہے ہیں آئیے حقیقت کے آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھیں اور ان صفات سے اپنے آپ کو متصف کریں اور اس کے بعد پھر ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے بندے کہیں ناظرین کرام اس پارہ میں صورت شعرہ ہے اور یہ صورت بھی مکی ہے اور اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے پھر انہی واقعات کو دورایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ حضرت حارون علیہ السلام کا واقعہ حضرت نو علیہ السلام کا حضرت عبر احیم علیہ السلام حضرت لود علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام حضرت شعائب علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام تمام انبیاء کے واقعات جو پہلے بیان کیے گئے تھے یہاں پر بالاختصار ان کو پھر بیان کیا گیا اور اس صورت میں جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کے واقعات کے زیمن میں عبادت کی تصور کو واضح کیا ہے اور الہ کے تصور کو واضح کیا ہے وہ یا قرآن قرآن خود اپنی تفسیر کرتا ہے اور قرآن کی تفسیر خود قرآن کرتا ہے قرآن کی تفسیر خود صاحبِ قرآن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں تو کیا تفسیر کی اس مقام پر کہ جب فیرون اور حضرت موسیٰ میں مقالمہ ہو رہا تھا گفتگو ہو رہی تھی تو اس گفتگو کے دران اس نے کہا فیرون نے موسیٰ کو پہچان لیا کہا تم وہی موسیٰ تو ہو اس کو ہم نے کئی سال اپنے پاس رکھ کے پالا ہے اور ہمارے پاس وہ رہا ہے اور پھر اس نے باقی باتیں کہ تم نے ہمارا بندہ قتل کیا کہ یہاں تھی تم چلے گئے اب تم واپس پلٹے ہو تو تم کہتے ہو کہ میں رسول ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات سننے کے بعد فرمایا وَتِلْكَ نِعْمَةُن تَمُنُّهَا عَلَيَّا نَبَتَّ بَنِي اسرائیل لی جو تم کہہ رہے ہو کہ میں نے تمہیں اپنے محل میں رکھ کے پالا یہ جانتے ہو کہ ایسا کیوں ہوا وہ ایسا اس لیے ہوا کہ تم نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا عرب العالمین نے میری ماں کو وہی کی کہ اس کو صندوق میں ڈال کے دریائے میں ڈال دو اور وہ دریاء جب سن میں گزرتا ہوا دریاء کے پشت پر پانی پر چلتا ہوا میرا صندوق جب فیرون کے محل میں پہنچا تو فیرون کے محل میں پہنچنے پر اس نے اس صندوق کو اٹھایا اور اٹھا کے کھولا تو موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا تیرے دربار میں آ کے پلنا یہ بھی تیرے ظلم اور جبر کی ایک شکل تھی ورنہ اگر تو بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل نہ کرتا تو میں اپنی ماں کی گود میں پروان چڑھتا اور ماں کی گود اور چھاتی سے میں دودھ پیتا اور ماں کی باپ کی اور بہن بھائیوں کے ساتھ کھیل کھوٹ کے جوان ہوتا تیرے اس جابرانہ احکامات میں اور ظالمانہ محول نے میری ماں کو مجبور کر دیا کہ وہ مجھے دریابرد کر دے میرے صندوق کو میرے تابوت کو میں اس طرح تیرے دربار میں پہنچا یہ تو اس کو احسان کہہ رہا ہے وَتِلْكَ نِمَتُنَ عَلَيَّا یہ تیرے احسان ہے مجھ پر یہ تو ظلم ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی محول وَتِلْكَ نِمَتُن تَمُنُّهَا عَلَيَّا اَنْعَبَتَّ بَنِي اسرائیل کہ تُو نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا بنی اسرائیل پر ظلم کیے یہاں جو لفظ ہے وہ ہے اَنْعَبَتَّ کہ تُو نے عبد بنا لیا تُو نے غلام بنا لیا تُو نے محکوم بنا لیا تو اَنْعَبَتَّ یہ لفظ عبادت سے ہے عبادت کا معنی قرآن اس مقام پر متعین کر رہا ہے کہ عبادت کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو کسی کی محکومیت میں لے آنا اپنے آپ کو کسی کی غلامی میں لے آنا اپنے آپ کو کسی کی بندگی میں لے آنا یہ ہے عبادت کا معنی سجدہ کرنا روکو کرنا یہ عبادت کا جز ہے در حقیقت عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے آپ کو کلی طور پر اللہ کی بندگی میں اللہ کی غلامی میں اللہ کی محکومیت میں لے آؤ ناظرین اکرام یہاں عبادت کی لفظ کی وضاحت خود قرآن نے کی اور پھر اس سے اگلی آیات میں رب العالمین نے لفظ الہ کی خود وضاحت کی ہے فرمایا یہ گفتگو چل رہی ہے موسیٰ اور فیرون کے درمیان اس نے کہا کہ خبردار اگر تم نے الہاں غیری میرے علاوہ کسی کو الہ بنایا تو میں تمہیں قید میں ڈال دوں گا تو یہاں الہ کا معنی حاکم ہے میں حاکم ہوں تمہارا میں بازشاہ ہوں تمہارا تم میرے محکوم ہو تم میرے غلام ہو اگر تم نے میرے علاوہ کسی کو الہ یعنی حاکم اپنی زندگی میں بنانے کی کوشش کی تو میں تمہیں قید میں ڈال دوں گا گویا عبادت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی بندگی میں آنا اللہ کی غلامی میں آنا اللہ کی محکومیت میں آنا اور الہ ماننے کا معنی یہ ہے کہ اسے اپنا حاکم تسلیم کر لینا اب اللہ کی بندگی اللہ کی غلامی اللہ کی محکومیت میں ہم کیسے آئیں گے وہ صرف ایک یہ راستہ ہے کہ ہم اس کے قوانین کو اپنی زندگی میں لے آئیں ہم اس کے نظام کو اپنی زندگی میں لے آئیں گویا اللہ کا نظام ہوگا تو اللہ کی حکومت ہوگی اللہ کے قوانین ہوں گے تو اللہ کی حکومت ہوگی اگر قوانین اور نظام انسانوں کے ہوں تو وہ اللہ کی حکومت تو اس کو نہیں ہم کہہ سکتے وہ انسانوں کی حکومت ہوگی اور اسلامی معاشرہ میں مسلم معاشرہ میں قرآن اور وحی انسانوں کے نہیں اللہ کی حاکمیت قائم کرنا چاہتا ہے ناظرین اکرام اس صورت کے اختتام پر رب العالمین نے چند آیات میں ایک مختصر تابع تنظیر رب العالمین کہ یہ جو قرآن ہے اس کو نازل کرنے والا رب العالمین ہے کون اس کو لے کے آیا کہ نازل بھی روح العامین اس کو لانے والا روح العامین ہے کس پر نازل ہوا اے نبی تیرے دل پر ہم نے اس سے نازل کیا تاکہ تو لوگوں کو ڈرائے ڈرانے کا مطلب یہ نہیں کہ خوف چلانا یا کسی گبرات میں ڈالنا ڈرانے کا مطلب قرآن کی اسطلحہ میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ان کے جو زندگی کی روش ہے ان کے زندگی گزارنے کا جو انداز ہے جو اسلوب ہے اس کا انجام بتائیے یہ ہے ڈرانے کا مقصد بھائی یہ جو آپ جس راستے پر چل رہے ہیں اس راستے پر چلتے چلتے میں نے دیکھا ہے کہ آگے کون ہے اور آپ جس راستے پر چلیں گے تو کون میں گر جائیں گے گویا لوگوں کو ان کے غلط کام کا انجام بتانا یہ ہے انذار کہ ہم نے قرآن اس لئے نازل کیا ہے کہ لوگوں کو بتاؤ کہ یہ جو روش یہ جو طریقہ زندگی گزارنے کا تم نے اختیار کیا ہوگا ہے اس کا انجام جو ہے وہ ہلاکت ہے اس کا انجام تباہی ہے یہ ہے انذار کا معنی اور پھر فرمایا بلسان عربی مبین یہ جو قرآن ہے یہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے یعنی بھیجنے والا اللہ لانے والے جبرائیل اور سینہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو قلب اتحرے اس پر نازل کیا گیا اور مقصد اس کا انذار اور زبان اس کی عربی ہے ناظرین کرام اس پارہ میں یعنی انیس میں پارہ میں صورت نمل ہے اور یہ نمل صورت بھی مکی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت دعوت اختیار اور حکومت دیئے ہیں اور حضرت دعوت کہ پھر ان کے منصب پر حضرت سلمان اور اسلام بیٹھیں حضرت سلمان السلام جو تھے ان کے بارے میں ہیں تو وہ خود فرماتے ہیں ایوہ الناس علمنا منطق الطائر وعوتینا من کل شائع انہذا لہوالفضل المبین کہ رب العالمین نے مجھے پرندوں کی بولییں سکھائی ہیں میں ان کی بولییں سمجھتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں اور اس کی ایک مثال پھر قرآن نے آگے دی ہے کہ حضرت سلمان السلام تخت پر بیٹھ ہوگے جا رہے تھے تو چونٹیوں میں سے ایک بڑی جو ملکہ تھی چونٹی اس نے دیکھا اس نے سب چونٹیوں کو مخاطب کر کے کہا حتی اذا آتاؤ علاوات نمل قالت نملک یا ایوہن نملد خلو مساکنکم لا يحتمنکم سلیمانم و جنودہو وہم لا يشعرون قالت نملہ جو ایک چونٹی تھی اس نے کہا اے چونٹیو اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ تہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو سلمان علیہ السلام کا تخت اس کی فضاء میں سے گزر رہا ہے یہاں انتریں اور تم سلمان علیہ السلام کے جو ساتھ ساتھی ہیں ان کے پاؤں کے تلے آ کے مسل جاؤ اور مر جاؤ جب یہ بات حضرت سلمان علیہ السلام نے سنی تو قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَدَا حِقَمْ مِنْ قَوْلِحَا تو حضرت سلمان علیہ السلام یہ بات سن کے ہس پڑھے آپ نے تبسم فرمایا آپ نے دیکھ فرمایا ہسے آپ کہ یہ کیا کہہ رہی ہے ناظرین اکرام حضرت سلمان علیہ السلام کے حوالے سے ملتا ہے کہ جس ملکہ کو آپ نے اسلام کی دعوت دیا اور اسے اپنے پاس بلایا جب اس نے آنے کا ارادہ کیا تو آپ نے سوچا کہ اس کا جو تخت ہے اس کو میں اس کے آنے سے پہلے یہاں پر پاس مروا لوں تو آپ اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس مسلمان ہو کے آئے میں چاہتا ہوں کہ اس کا تخت یہاں ہونا چاہیے تو ایک جن کھڑا ہو گیا اس نے کہا نہ آتی کہ قبل انتقوب من مقامک وینی علیہ الاقوی والآمین اس نے کہا کہ حضرت سلمان علیہ السلام سے آپ کا دربار لگا ہوا ہے آپ نے ابھی بیٹھنا ہے آپ کے اس دربار کے برخواست ہونے سے پہلے میں اس ملکہ کا تخت یہاں لے آتا ہوں یعنی چند گھنٹوں کی بات ہے میں لے آتا ہوں چند گھنٹوں میں جبکہ مسافت تو کئی مہینوں کی تھی مفسرین نے فرمائے چھے مارک مسافت ہی آنے جانے کی اور پھر بہت بڑا تخت تھا سات تالوں میں پڑا ہوا تھا سات تالوں میں تھا اس کو کیسے اتنے مقتصر سے وقت میں لائے جا سکتا تھا وہاں نگران تھے محافظ تھے تالے تھے اس نگاہ میں چند گھنٹوں میں وہ تخت آپ کے خدمے پیش کر دوں گا عضرت سلمان علیہ السلام خاموش رہے ہیں گوئے آپ انتظار میں تھے کوئی اور دوسرا اٹھے تو قرآن کہتے ہیں ایک اور انسان کھڑا ہوا قَالَ اللَّبِ عَنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ آنَا آتِيكَ بِي قَبْلَ آنِيَرْتَدَّ عِلَيْكَ تَرْفُقْ وہ تو جن تھا اس نے گھنٹوں کی بات کی تو یہاں ایک انسان جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا آنَا آتِيكَ بِي قَبْلَ آنِيَرْتَدَّ عِلَيْكَ تَرْفُقْ حضرت سلمان علیہ السلام سے کہا کہ جناب آپ آنکھ بند کر کے کھولئے نہ اس سے پہلے تخت آپ کے خدمت میں پیش کر دوں گا کیا حضرت سلمان علیہ السلام خود تخت نہیں لاسکتے تھے لاسکتے تھے نبی تھے لاسکتے تھے اللہ نے اپنے نبیوں کو وہ طاقت دیئے جو عام انسانوں کے پاس نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو وہ فاہم دیئے جو عام انسانوں کے پاس نہیں ہے رب العالمین نے اپنے نبیوں کو وہ تعلیم دیئے جو عام نہیں ہے رب العالمین نے نبیوں کو وہ رطبے وہ مقام وہ شان دیئے جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہے مگر یہاں حضرت سلمان علیہ السلام شاید یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو میرے دربار میں بیٹھنے والے انسان جن کو پاس اللہ کی کتاب کا علم ہے اور وہ کتاب جو نبیوں نے انسانوں تک پہنچائی ہے جنہوں نے اس کو سمجھا اس کو اپنایا اور اس پر عامل کیا رب نے انہیں اتنی طاقت دی ہے کہ وہ بلک چھپکنے سے پہلے چھے ماہ کی مسافت تر پڑے ہوئے تخت کو لانے کی طاقت رکھتے ہیں جب نبی کے پاس بیٹھنے والوں کی یہ طاقت اور قوت ہوگی تو خود انبیاء اور رسل کی طاقت و قوت کتنی ہوگی اس کا انتازہ نہیں لگائے جا سکتا ناظرین کرام اس صورت نمل کے وہ حصہ جو انیس میں پارے میں ہیں اس میں رب العالمین نے حضرت سلیمان اور دعود علیہ السلام کے واقعے کے بعد حضرت سالح علیہ السلام کا ذکر کیا حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا کہ قوم لوت اس روش پر آ گئی تھی جو فطرت کے خلاق تھی ان کاموں میں مشہول ہو گئے تھے جو اللہ کو نہایت ناپسند ہیں ناظرین کرام قرآن پاک اور اس سے پہلی تمام الہامی کتابیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے تمام انبیاء ان سب کی تعلیمات کا ایک ہی مقصد ہے کہ انسان اپنی زندگی کو بہتر بنا لے انسان اپنے زندگی کو اچھا بنا لے انسان اللہ کی بندگی میں آ جائے انسان اپنے خالق کو ماننے والا بن جائے انسان اپنے مالک سے پیار کرنے والا بن جائے اور انسان معبودان باطل سے مو موڑ کر اور انسان اپنے والا بن جائے